نماز چھوڑ دینا اللہ کا حق ہے بعض لوگ کیا کر رہے ہیں حقوق العباد میں بہت آگئے ہیں ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑتے جب ان سے کہا جائے آپ کیسے حرکت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو یہ ٹرس بھی میں نے بنایا یہ ایدی سنٹر میں میں اتنے پیسے دیتا ہوں فلا مدرسہ میرا ہے بھائی جس اللہ نے صدقات و خیرات کا حکم دیا اس نے سب سے زیادہ حکم نماز کا دیا ہے سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا یہ ٹرسٹوں کے بارے میں اور بیوہ کی خدمت کے بارے میں بعد میں سوال ہوگا تو کوئی ادھر کو لڑکا ہوئے تو ادھر نہیں ہے ادھر کو لڑکا ہوئے تو ادھر سے بھولا ہوئے وجہ کیا ہے کہ ہمارا یہ کانسپٹی کلیر نہیں ہے ہم نے سمجھ رکھا ہے سب نے کہ جنت دپل میں ملے گی ایک دن میں نے کسی کے سے کہا کہ یار تم یہ برائی کر رہے ہو یہ تو بہت بڑا جرم ہے اس کو چھوڑ دو تو اس نے کہا اللہ ان کو بخشنا ہوگا تو اللہ ویسی بخش دے گا نہیں بخشنا ہوگا تو ویسی اڑھا گے جھنم میں پھیک دے گا میں نے کہا یہ تو بڑی آپ نے دنیا میں کوئی ایسا دنیا میں قانون نہیں ہوتا کہ حکومت کہیں اعلان کرے جو مرضی کرتے رہا ہو ہم نے سزا دینی ہوگی دیں گے نہیں دینی ہوگی تو چھے قتل بھی کر لو ماف کر دیں گے یہ تو دنیا میں ایسا نہیں ہوتا تو اللہ ایسا قانون کیوں بیان کرے گا تو انہوں نے کہا وہ حدیث میں آتا ہے میں نے کہا وہ اگر حدیث میں آتا ہے تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ اگر ایک حدیث میں آتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ 99 حدیثوں میں آتی ہے وہ بات تو 99 کو چھوڑ رہے ہو ایک کو لے رہے ہو تو یہ آج کل ہمارے ہاں مارکیٹ میں یہ چیز چل رہی ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے تو اللہ نے جو اصول بیان کر دیا سارے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا تو ابھی رمضان آنے والا ہے اس سے پہلے اپنی ایک لسٹ تیار کریں والدین کے معاملے میں میرا سلوک بیوی بچوں کے معاملے میں میرے حرکتیں اور تنہائی میں میں کیا کرتا ہوں بری فلمیں تو نہیں دیکھتا اور بدنظری تو نہیں کرتا نماز میں سستی تو نہیں کرتا اور جتنے بھی گناہ ہیں کئی میں نے مالی لیندین میں گڑھ بڑھ تو نہیں ہے کسی کے پیسے میرے ذمہوں جو نہ دی ہوں یا اگر آج میں مر جاتا ہوں تو کسی کو کیا پتا میں نے کس کے پیسے لیے میں کوئی وسیعت نامہ میں نے لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزوں کے لسٹ تیار کریں اور پھر آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے ایک دم نہیں چھوڑے جاتے ہیں تو پھر یہاں خوشخبریاں ہیں کہ جو چھوڑنا چاہے گا اس کو اللہ نے خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا جو چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا لیکن آنا پڑے گا آنے کی دیفینیشن کیا ہے وظیفے پڑنا آنے کی دیفینیشن نہیں ہے اللہ کی طرف آنے کی دیفینیشن یہ ہے کہ آپ گناہ چھوڑنا شروع کر دیں اس کا مطلب اللہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے پھر اللہ نے کہا ہے تھوڑا سا تم ادھر سے چلو میں ادھر سے دوڑوں گا تو تم تھوڑا کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا یہ اللہ کی رحمت ہے لیکن ہم کم تھوڑا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں ہمارا کونسپٹی کلیر نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اللہ ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کی ہمارے نظریات کی بھی حفاظت فرمائے سبحانک اللہم و بحمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو علیک وما لئینا اللہ